راد رادے جی آپ سبھی کا بہت سواگت ہے میرے چنب واسٹو ٹیپس فور ہوم میں دوستو ساون کا آخری سومبار ہے اور بہت ہی سروار صدی یوگ بنا ہوا ہے دوستو آپ اپنی کسی بھی منو کاملہ کے لئے چاہے دھن کی ہو چاہے بیوا کی ہو چاہے دامپتے جیون میں سکھ چاہتے ہیں تو اگر آخری سومبار کے دن اگر آپ یہ چھوٹا سا اپائے کریں گے تو یقین مانی آپ کی جو بھی منو کاملہ ہے وہ عوش پوری ہوگی دوستو اس کی جانکاری دینے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے واسٹو ٹیپس فور ہوم کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب ایوش رہی کر لیں بگر میں میل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے میری آنے والی سبھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہوچ سکے دوستو ساون کا پاون پاون پویتر ماس ہے اور آخری سومبار ہے بہت ہی سروار صدی یوگ بنا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں سومبار کے دن یا پھر ساون کے مہینے میں اپائے کرنا بھول گئے ہیں تو آپ اس آخری سومبار کے دن اگر بھگوان شنکر کا ویڈیوت پوجن کرتے ہیں اگر ایک وستو شیولنگ پر چڑھاتے ہیں تو یقین مانیے آپ کی جو بھی منو کاملہ ہے وہ عوش پوری ہوگی دوستو اس دن بھگوان شنکر کا دیکھیں ویڈیوت پوجن عوشہ کرے دودھ میں آپ یا تو کیسے ڈال کر اوم نمشوا کہتے ہوئے جلر پت کرے یا پھر آپ گننے کے رسے بھی شیولنگ کا عوشہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ پنچامیس سے شیولنگ کا عوشہ کریں دوستو آپ اپنی اچھا نوصار کسی بھی وستو سے بھگوان شنکر کا شیولنگ کا عوشہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی منو کاملہ کے لیے ساتھ گیارہ یا اکیس بیل پتر عوشہ لیں ان کو دھوکر سفید چندن سے اوم نمش شیوائے لکھیں اور ساتھ ہی دھتورے کا فول کنیر کا فول بھگوان شنکر کی پریے مانے جاتے ہیں بھانگ یہ سب ہی وستو بھگوان شنکر کو عوشہ ارپیت کریں اور آخری سومبار ہے تو اس دن ماتا پاروتی کے لیے ایک چنی عوشہ لیں اور ساتھ ہی بھگوان شنکر کے لیے ایک سواپی یا سفید رومال عوشہ لیں دوستو اگر گھرستی میں پریشانی چل رہی ہے کلے چل رہا ہے اگر آپ اپنے گھر میں سکھ سمردھی چاہتے ہیں تو آپ دودھ میں کیسر ڈال کر یا گلاب کا جل ڈال کر اوم نمش شیوائے کہتے ہیں وہ شیبلنگ پر عوشہ ارپیت کریں بھگوان شنکر کو چندن کا تلق عوشہ کریں لگائیں اور ساتھ ہی جو بھی آپ پوچن سماگری لے گئے ہیں اکشہ چندن بیل پتر بھانگ دھتورہ وہ عوشہ ارپیت کریں اور ساتھ ہی آپ کو اپنی منو کامنا کے لئے دیکھیں ایک جٹا والا ناریل لینا ہے اس پر سواستک بنا کر چندن سے یا لال رولی سے سواستک بنا کر آپ ایک کلاوے سے سات بار اس پر کلاوہ لپیٹے مولی لپیٹے اپنی منو کامنا بولتے ہوئے اور اسے شیبلنگ پر عرپیت کر دیں ساتھ ہی اپنے سیدھے ہاتھ میں ایک مٹھی اکشت لیں اکشت بینا ٹوٹے فوٹے چاول کو کہا جاتا ہے تو ان کو لے کر آپ اپنی منو کامنا بول کر شیبلنگ پر اوشہ چڑھائیں ساتھ ہی دوستو اگر آپ کے دیکھیں ہر کاریے میں چاہے وہ نوکری ہو بزنس ہو